دوستو بزار سے یا اون لائن جب بھی ہم کوئی نیا سامان کھریتے ہیں تو بہت سے سامان کے ساتھ ڈبوں میں شیلیکہ جیلی کی گولیوں کا ایک چھوٹا سا پیکٹ آتا ہے اور ہم اس کو بیکار سمجھ کر فیک دیتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ یہ چھوٹا سا پیکٹ بہت ہی کام کی چیز ہے تو چلو دوستو آج بات کرتے ہیں کہ شیلیکہ جیلی کیا ہے اور یہ کس کام آتی ہے دوستو شیلیکہ جیلی کسی بھی پرکار کی نمی کو سوکنے کا کام کرتی ہے وہی داتوں میں جنگ نہیں لگنے دیتی شیلیکہ جیلی اپنے وجن کی چاریس پرتیسک تک کی نمی کو سوک سکتی ہے یعنی کی ایک دس گرام کا چھوٹا سا پیکٹ بھی چار گرام پانی کو سوک سکتا ہے پرثم ویسویود میں اس کا اوپیو گیس ماسک کنستروں میں واسپ کو اور گیسوں کو سوکنے کے لیے کیا جاتا تھا یہ اسی سمیہ سے ہتھیاروں میں جنگ نہ لگے اور بارود میں سیلن نہ ہو اسی وجہ سے ان کے پاس سیلیکہ رکھی جاتی تھی اس کو بنانے میں سوڈیم سیلیکٹ کے سنسلیشن سے اس کو تیار کیا جاتا ہے دوستو اب آپ کے مند میں بات یہ آئی ہوگی کیا یہ سیلن کو سوکنے کے بعد دوبارہ کام میں اس کا اوپیو کیا جا سکتا ہے تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ تھوڑا سا مسکل ہوگا کیونکہ ایک بار استعمال کرنے کے بعد اس کو دوبارہ کام میں لینے کے لیے ایسے تین سو ڈگری سلسل تاپ مار میں رکھا سکانا پڑتا ہے تب ہی یہ دوبارہ اوپیوگی ہوتی ہے اب بات کریں کہ سیلیکہ جیلی ہمارے دینک دینچریہ میں اوپیوگ کب اور کیسے ہوگی اگر کبھی آپ کا موبائل پانی میں چلا جائے آپ ایک ڈبے میں اس موبائل کے ساتھ کچھ سیلیکہ جیل کے پاؤڈر رکھ دیں وہ پاؤچ اس موبائل کا پورا پانی سوک لیں گے جیسے اگر آپ کا موبائل ایک ڈب یا بالٹی میں گر کر کچھ دیر تک وہیں پر پڑا رہتا ہے تو آپ اس کو باہر نکال کر کم سے کم چار سے پانچ گھنٹے تک اس کے پاس جیلی کے پانچ سے چھ پیکٹ رکھ دیجئے یقین مانیے گا ایک بوند تک تو کیا اس کے اندر ایک شیلن تک کا نام و نشان نہیں رہے گا جیسے اگر آپ کا موبائل بالٹی یا ٹب میں گر کر کچھ دیر تک وہیں پر پڑا رہتا ہے تو آپ اس کو باہر نکال کر کم سے کم چار سے پانچ گھنٹے تک اس کے پاس چار سے پانچ ہی جیلی کے پاؤچ رکھیں یقین مانئے ایک ایک بوند تو کیا وہ اس موبائل میں آپ کو ایک شیلن تک نہیں ملے گی آپ اپنے جن بیگ میں یہ پاؤچ ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے کپڑوں کے پسینے کو سوکھ لیں گے جس سے اس میں سے بدبور نہیں آئے گی اور جوتے اتارنے کے بعد اس میں سے کچھ سلکا کے پیکٹ ڈال دیں وہ جوتے کو پورا پسینہ سوکھ لیں گے اور میڈیشین بوکس میں یہ پاؤچ ڈالنے سے جس سے دوائیوں کے اندر کی شیلن ختم ہو جائے گی اور کئی بار آپ نے دیکھا ہوئے کہ چاندی کے گہنوں میں جو نمی آ جاتی ہے جو کالا پن آ جاتا ہے اس کو بھی یہ پوری طرح سے ختم کر دیتا ہے اور آپ اپنے فوٹوز یا کتابوں کے اندر بھی کچھ سلکا کے پیکٹس ڈال سکتے ہیں یہ انہیں خراب نہیں ہونے دے گا اور اس سے ہمیشہ کے لئے بچائے رکھے گا تو دوستو ایسے ہی بیتن روچک پتھوں کے ساتھ پھر ملیں گے تھانکس دوستو اور تھانکس فور ویڈیو